اور بلٹن میں اب ایک انتر راشتی خبر تمیل چیتے سفائی کی کگار پر کھڑے ہیں شریلنکای سینہ نے انہیں قراری شکست دیتے ہوئے جاپنا پرائیدی پر قبضہ جمع لیا ہے شریلنکا کے راشتپتی مہندرہ راج پکشے نے اسے لٹی ٹی پر ایتیہا سکجیت بتایا ہے وہیں لٹی ٹی کے پاس اب صرف ملیتیو ہی قبضے میں ہے جس پر قبضے کے لیے گھما سان جاری ہے پچیس سالوات لٹی ٹی اپنی آخری ساسے گن رہا ہے شریلنکای سینہ تمیل چیتوں کے صفائی کی طرف پڑھ رہی ہے پہلے کلینوچی پر قبضہ اور پھر اب جاپنا پرائیدی یہاں آٹھ سالوات شریلنکا کی سینہ نے جاپنا پرائیدی پر پھر سے قبضہ کر لیا ہے زوردست لڑائی کے بعد جاپنا کو لٹی ٹی کے چنگل سے آزادی ملی ہے شریلنکای سینہ نے تمیل چیتوں کے قبضے سے جاپنا کے آخری کا اور چندی ککولم کو بھی چھین لیا ہے چندی ککولم پر قبضے کو لے کر گھماسان میں لٹی ٹی کے سینئر کمانڈر تھیرو سمیت کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے تھیرو کو لٹی ٹی کا سمدری چیتا بھی کہا جاتا تھا تھیرو کی موت اور جاپنا میں ہار سے لٹی ٹی کو قرارہ جھٹکا لگا ہے چندی ککولم میں شریلنکای سینہ کو لٹی ٹی کے سو موٹر ووٹ چار سو اینٹی پرسنل مائنز اور چالیس اینٹی ٹینک مائن اور بھاری ماترہ میں ہتھیار ملے ہیں شریلنکا کے راشتواتی مہندرہ راج پاکشن نے اسے لٹی ٹی پر اتحاسک جیت قرار دیا ہے اس سے پہلے سینہ شریلنکا کو جاپنا پرادیب سے جوڑنے والے ایلیفینٹ پاس پر بھی قبضہ کر چکی ہے وہیں پچھلے ہفتے لٹی ٹی کے ہاتھ سے اس کی راجدھانی کے لیے نوچی بھی نکل چکی ہے یعنی تمیل چیتے لگوک سفائے کے کگار پر ہیں اب اس کے قبضے میں صرف ملے تیبو ہی بچا ہے جس پر نیانترہ ان کے لئے گھمسان جاری ہے شریلنکای سینہ کے حوصلے کو دیکھتے ہوئے صاف لگتا ہے کہ وہ جلد ہی ملے تیبو پر بھی قبضہ کر لے گی یعنی لٹی ٹی کا انت قریب ہے وہیں شریلنکا سینہ نے اعلان کیا ہے کہ جب تک لٹی ٹی لڑا کے آتن سمارپن نہیں کرتے سب تک سنگھرش جاری رہے گا ہم آپ کو بتا دیں کہ لٹی ٹی اور شریلنکای سینہ کے بیت پچیس سال سے جاری سنگھرش میں قریب ستر ہزار لوگ ماری جا چکے ہیں پوریت بادھیائے آئی بین سیون